اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا منذکرہ شرف ونزاکرین الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الامبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمه مقدس معتر مقدم نور الغدا مصباح سلم شفیل امم صاحب الجود والکرم مولانا بالقاسم محمد حبیب آلہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المزنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤنا الا ایشاء اللہ صلوات پر محمد جو اس وقت گیارہ ستہائیس کے قریب ہو چکا ہے اور آدمی جو بھی بات سمجھ پاتا ہے وہ بارہ بجے کے پہلے تک سمجھ پاتا ہے بارہ بجے کے بعد سن تو لے گا سمجھ میں نہیں ہے اگر یہاں آپ میرے ساتھ سمجھ رہے ہیں یہ ہوتا ہے کہ آدمی سنتا بہت کچھ ہے سمجھتا سب کچھ نہیں کیونکہ سب اگر اس کی سمجھ میں آ جائے تو پھر اسے سننے کی ضرورت ہی نہ پڑے ٹھیک ہے سو بہت مختصر وقت مگر مکمل رہے گی تھوڑا سا میں بنارس کی اس مجلس کے لیے اپنے آپ کو بدل رہا نورملی میں ایک موضوع رکھتا ہوں اور موضوع پر تقریب آج میں آپ کے یہاں پڑھ رہا ہوں گھر جا کے سوچئے گا کہ میرا موضوع کیا تھا وہ زیادہ آپ لوگوں کو آسانی ہوگی یہ سمجھ نہیں کی کہ میں نے پڑھا اور یہ صرف اسی مجلس کے لیے ہے آپ یوٹیوب پہ میری کوئی مجلس نہیں پائیں گے یا میری زندگی میں جس میں میں موضوع نہیں رکھتا بہت کم ریئر ایسا ہوتا ہے اور وہ اس لیے کہ ساڑھے کیارہ بجے سے بارہ بجے تک یہ ایک ایسا ٹائم ہے جس ٹائم شاعر شاعری تو کر سکتا ہے خطیب مجلس نہیں پڑھ سکتا اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ مجھے پڑھوائیں کیونکہ پڑھوانے کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ریسپونس جتنا فاس دیتے ہیں خطیب کو یا شاعر کو یہ لگتا ہے کہ اسے بہت اچھے سے سنا اور سمجھا جا رہا ہے سو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں آپ تو نہیں تھکے ہیں سننے کے لئے بہت ہے بہت شکریہ یہ ایک دو آوازیں ہیں سننے کے لئے بیٹھیں آجا کل چھوٹی بھی ہے بنارس میں خاص طور سے یہ جذبہ بڑا خوبصورت ہے تو ایک جگہ سے شروع کرتے ہیں اے میرے مولا حسین میرے وجود کو کچھ اس طرح سے سمحال کہ طرح غلام ان بلندیوں پہ جا سکے جہاں سے تیرا آزاد کیا ہوا فطرس بھی سوچ چھوٹا یہ مجلس جس حسین کی ہے اس حسین تک قدم کی طاقت نہیں کہ پہنچا سکے یہ مجلس جس حسین کی ہے دولت کی طاقت نہیں کہ آپ کو پہنچا سکے یہ مجلس جس حسین کی ہے سواری کی طاقت نہیں کہ پہنچا سکے ایک جملہ کہوں محفوظ رکھئے اور محسوس کیجئے گا میراج کی منزلوں میں جانے کے لیے سواری بدل جاتی یعنی ممکن ہے کہ کوئی سواری ہو تو میراج کا سفر ہو جائے مگر حسین تک کا سفر یا نسل کی طہارت سے ہوتا ہے یا خدا کی توفیق ٹھیک ہے اپنی سماعتوں کو اپنے وجود کے میراج تک لے جاؤ میں بالکل نہیں کہوں گا مجھے سنو میں یہ کہوں گا اگر تمہاری حص کو یہ لگے کہ میں تمہیں کہیں لے جا رہا ہوں تو روکنا مت میرے ساتھ چلنا میں ان کے لیے نہیں پڑھ رہا جو بنارس کے اعزادار کی ٹی وی چینل کے مادیم سے مجھے کب سنیں گے پتہ نہیں میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں جو جاگ رہے ہیں اور جن کی دو آنکھیں مجھے ایک ہو کے دیکھ رہی ہیں اللہ کی سب سے پیاری مخلوق ہیں یہ آنکھیں سب سے پیاری مخلوق میرے سامنے تم آنکھیں رکھو میں بتا دوں گا کس کی ہیں ملک بھی بتا دوں گا ذات بھی بتا دوں گا عمر بھی بتا دوں گا علاقہ بھی بتا دوں گا غور سے دیکھوں گا تو قبیلہ بھی بتا دوں گا محرم کے دن آشور کو دیکھوں گا تو عقیدہ بھی بتا دوں گا میں نے تو بہت بڑا جو بہت بڑا جو ملکات مارے سے بہت میرے ساتھ رہیے گا میں نے آپ سے کہہ دیا کہ میں کوئی موضوع نہیں رکھوں گا فیصلہ کرنا کہ کلوی رشید نے کس موضوع پہ پڑھا اللہ کی اللہ کی عظیم ترین سنائیت کا نام ہے آنکھیں اس نے انہیں عجیب انداز سے بنایا ویسے تو اس کے کارخانے میں جو چیزیں بنی ایکسیپشنل بنی ایک جملہ کہوں میں بھی ہاری ہوں تو تھوڑا سا پور بھی آ جائے گی محسوس کیجئے گا چربی کے ڈھیلے میں دیکھنے کی طاقت دے دی اللہ ہوا اللہ ہوا اس کے کارخانے قدرت کا نظام دیکھو دیکھو ناری کھاتے ہو نا کھاتے ہو نا ناری پائے بھی کھاتے ہو کھاتے ہو نا تو سب چیز کو گلانے کا ٹیمپریچر الگ الگ ہوتا ہے سمجھ رہے جس ٹیمپریچر میں گوشت گلے گا اس میں ہڈی نہیں گلے گی اس کے لیے ٹیمپریچر بڑھانا پڑے گا یا ٹائمنگ بڑھانی پڑے گا بھئیہ پوری توجہ قسم خدا کی ٹھیک ہے ہے نا تو جس ٹیمپریچر میں ہڈی گلے گی اس ٹیمپریچر میں چربی ختم ہو جائے گی چربی اس ٹیمپریچر میں ٹھہر نہیں سکتی جس میں ہڈی گلتی ہو کمال ہے اس کے کارخانے کا کہ اس نے باڈی کے نائنٹی ایٹ ٹیمپریچر میں تمہارے گھٹنے کو بھی گرم رکھا اور تمہاری آنکھوں کی پتلی کی صحت بھی سلامت رکھا آئے 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 اس نے دن کو اس نے دن کو اس لیے بنایا کہ تم چہرے پہچان سکو اس نے رات کو اس لیے بنایا کہ تم آسمانوں کی دنیا پہچان سکو خدا کی قسم ایک ایک جملہ مجلس ہے ایک ایک گھنٹے کی رات کو دے ہاتھ میں چار پائی ڈال کے آسمان کی جانب جب دیکھو گے تو ستاروں کی کیا تھا نمبر بتائیں گے کہ تم بہت چھوٹے ہو دنیا بہت بڑی ہے مگر قدرت تمہارا ہاتھ پکڑ کے سمجھائے گی نہیں دنیا بہت چھوٹی ہے تو بہت بڑھا آئے 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 محسوس کرو بس محسوس کرو میں تمہیں ایک نئی جگہ پہ لے کے جاتا ہوں اس نے آنکھوں کو اس کی ساری پتلیوں اور اس کے سارے ریشے اور رگوں میں کچھ اس طرح زندہ رکھا اس طرح زندہ رکھا کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے روح نکل گئی ہے مگر آنکھیں زندہ ہیں پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھا پا رہا بس ایک کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے محسوس کر پا رہے ہیں آنکھیں زندہ ہیں میں نے پوچھا یہ کتنے قسم کی آنکھیں ہیں جواب ملا اگر آدمی آدمی عام ہے تو آنکھیں عام ہیں آدمی خاص ہیں آنکھیں خاص ہیں میں نے کہا کیسے پتہ کروں کہ کون خاص اور کون عام کہا گیا جو پردے کے اس پار دیکھے وہ عام ہے جو پردے کے اس پار دیکھ لے وہ خاص ہیں میں نے گناہ شروع کیا یہ آنکھیں کس میار سے زندہ رہتی ہیں اور کن کن جسموں میں کون کون سی آنکھیں رہتی ہیں تو ایک لمبا سفر ملا بہت لمبا کچھ آنکھیں بارہ پندرہ کلومیٹر دیکھتی ہیں یہ عام آنکھیں ہیں ہر جسم میں اپنی جگہ بنائے رکھتی ہیں ان کا کھلنا کیا ان کا بند ہونا کیا یہ کبھی کبھی سامنے دیکھتی ہیں مگر سمجھ میں نہیں آتا اور کبھی کبھی آنکھیں بند کر کے خواب دیکھ لیں تو ڈر کے اٹھ جاتی ہیں ہائے 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 میں اس کچھ نہیں کیا یہ عام آنکھیں ہیں ان کا زندہ رہ کے دیکھنا کیا اور ان کے خواب کیا عام آنکھیں ہیں میں نے پوچھا پھر خاص آنکھیں کونسی ہیں کہا وہ پندرہ کلومیٹر نہیں دیکھتی وہ دو سو سال دیکھتی ہیں وہ بیٹھتی ہیں کسی ایک اہد میں اور دیکھتی ہیں کسی ایک اہد کو میں نے اپنے اہد میں ڈھونڈا کہ میں دیکھوں کوئی آنکھیں جو اسی قسم میں مل جائیں تو میں نے پچھلے دو سو سال سفر کر کے دیکھا تو لگا کہ ایک شخص ہے جسے سید کے نام سے جانا جاتا ہے جس نے ایک ادارہ بنایا جسے آپ پلیگرڈ مسلم جنیورسٹی کہتے ہیں کتنے وکیل بنائے کتنے ڈاکٹر بنائے کتنے انجینئر بنائے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے میجورٹی اور میکسیمم لوگوں کے پاس جو علم آیا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس ادارے کی سپلائی جو علم کی ہو رہی تھی اس کے سبب آیا ہے ٹھیک ہے بڑے آرام سے بالکل ایسے ہی سنیے گا اور سمجھئے گا ابھی پوری طبعہ جو چاہ رہا ہوں ٹیلیویجن پر ایک پروگرام ہو رہا تھا مجھ سے پوچھا گیا مولانا صاحب کیا لگتا ہے آپ کو ایسا کیا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا اور جو ہوتا تو مسلمانوں کے لیے بہت اچھا ہوتا میں نے کہا کہ سرسید نے علیگر بنایا علیگر نے ڈاکٹر بنایا انجینئر بنایا فلوسفر بنایا سائنٹسٹ بنایا آرکیٹیکٹ بنایا لائر بنایا مگر ایک سرسید نہیں بنا پایا محسوس نہیں کر پا رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں اور کہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں سب کچھ بنایا سب کچھ بنایا مگر سرسید نہیں بنایا کیونکہ اگر سرسید بناتا تو دوسرے کئی علیگر مسلم یونیورسٹی ہو جاتے دوسرے کئی ادارے ہو جاتے دوسرے کئی مقام ہو جاتے جہاں مسلم غیر مسلم جوانوں کی علمی پیاس بجھانے کا سامان ہوتا اور فیسلیٹیز ہوتی مگر ایسا نہیں دیکھا گیا ہے جنرلی مسلمانوں سے بات کریں آپ کہ علم کے لئے ہندوستان میں کتنا کام ہو گیا سب سینہ چھوڑا کر کے بولتے ہیں بہت کام ہوا بہت کام ہوا علیگر ہمارا ہے وہ جامع ملیہ اسلامی ہمارا ہے ایک اور ہماری وہ ہمدرج یونیورسٹی ہے وہ ہماری ہے فلاں ہمارا ہے فلاں ہمارا ہے میں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا کتنا کام کیا آپ نے گناہ یہ ذرا انگلی پہ پانچ یونیورسٹی کے نام نہیں گی نہ پائے پانچ کے میں نے کہا آپ کو پتا ہے ہندوستان میں کتنی یونیورسٹی ہے کہ لینے آپ بتایا میں نے کہا سات ہزار یونیورسٹی کتنی یونیورسٹی ہیں سات ہزار یونیورسٹی ہیں آؤٹ آف سیون تھاؤزن آپ کے پاس پانچ نہیں ہے تو آپ کہاں کھڑے ہیں کہاں کھڑے ہیں آپ ہے نا محسوس کر پا رہے ہیں آپ بلکل اسی طرح میں بالنس کر کے چلوں گا میں اس سفر پہ چلنا چاہتا ہوں جس سفر پہ خامیاں خود بخود دور ہو جاتی ہیں کوئی سفر تو کرے کوئی سفر تو کرے مسئلہ تو یہ ہے کہ لوگ اپنی خواہش کے لیے مجلس میں ہوتے ہیں مرضی رب کے لیے مجلس میں نہیں ہوتے درود پڑھیں محمد والے محمد والے پوری توجہ ٹھیک ہے محسوس کر پا رہے ہیں تو ایک آنکھ وہ جو بارہ پنڑا کلومیٹر دیکھتی ہے ایک آنکھ وہ جو دو سو سال دیکھتی ہے دو ہنڈر ڈیئرز ان میں آپ خاص بننے جا رہی آنکھ ہیں ساتھ رہیے گا پہلی بارہ پنڑا کلومیٹر دوسری دو سو سال تیسری بھی آنکھ ہے یہ کونسی آنکھ ہے یہ نسلوں کو دیکھ لیتی ہے نہیں شاہد میں مثال دوں گا شاہد بھائی تب یہ سمجھیں گے سلامت رہی ہے مثال دوں گا تب آپ کی سمجھ میں جوان بیٹنے کا بابا محبت ہو گئی ہے باپ نے پوچھا بیٹا کون ہے باپ کا نام بتاؤ ماں کا نام بتاؤ اس نے چندی میں نام بتایا کہ باپ راضی ہو جائے گا ابھی باپ کو سوچ ہی رہا تھا ماں گھر سے باہر آئی کیا ہوا ہے کہ بھئی شہزادہ نے اپنی محبت کا اعلان کیا ہے کس سے فلاں سے اب ماں بھی باپ کو دیکھ رہی ہے باپ بھی ماں کو بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی ہاں ہو جائے گی اماں فلاں سکول ہے ابا فلاں کالج ہے اماں یہ گولڈ میڈلیسٹ ہے ابا فلاں جگہ کام کر رہی ہے اماں ڈیڑھ لاک دو لاک سیلری ہے ابا فلاں معاملات ہیں فلاں جگہ یہ عزاز ہے فلاں جگہ یہ کرامت ہے فلاں جگہ یہ عزت ہے فلاں جگہ یہ ردبہ ہے باپ نے مسکرا کے ماں کو دیکھتے ہو گا بیٹا تُو صورت دیکھ رہا ہے میں شجرہ دیکھ رہا ہوں سمجھ میں آیا پندرہ کلومیٹر دو سو سال اور نسلوں تک کا سفر کمال کی بینائیے نہ آکھو کی نسلوں کا سفر اور سنو سنو جو کمال تمہاری آنکھوں میں خاص ہو کے آتا ہے جو کمال تمہاری آنکھوں میں خاص ہو کے آتا ہے وہ کسی لوہے میں علی کے دست کمال سے آ جاتا ہے بتا نہیں مجھے محسوس کر پا رہے ہو کہ نہیں محسوس کر پا دست علی کے کمال سے آ جاتا ہے کہ علی کی ذنفقار بھی جب نکلتی ہے تو نسلیں دیکھ کے جل دیئے سلامت رہے محسوس دربارے ہیں کمال ہے کمال ہے اناکھوک خدا کی قسم کمال نسلوں تک دیکھتی ہے اور نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے جس کسی میں کسی مومن قیامت کی خبر اس سے خودی پرہیز کر لیتا ہے اور جس نسل میں کوئی مومن آنے والا نہ ہو نکتے بسم اللہ کی بسم اللہ بن کے چلتی ہے محسوس گر پارے ہیں یہ بھی آکھیں ہیں یہ بھی آکھیں ہیں پر ان میں بھی کچھ خاص ہیں کچھ خاص ہیں اب یہاں سے بہت سیریس ہے میں محسوس کر رہا ہوں اگر مجھے محسوس کر لیا آپ نے تو میں سمجھوں گا میں نے تقریر کر لیا آپ کے درمیان ان میں بھی کچھ خاص ہیں وہ خاص کیا ہے وہ بہت الگ قسم کی ہے وہ بے چین آکھیں ہیں بے چین آکھیں ہیں اپنے وقت کے امام کے لیے ہیں خدا کی قسم میری ساری تقریر ایک طرف اور یہ ایک جملہ ایک طرف وہ بے چین آکھیں ہیں وہ بے چین آکھیں ہیں اپنے وقت کے سرکار کے لیے کاش تیرا چہرہ دیکھ لیں کاش تیری زیارت کر لیں ہم تو اللہ کے گھر بھی گئے یہ سوچ کے کہ سفر میں تو مل جائے ہم نے پردہ تھاما ہے کاش تو مل جائے وہ کہتے ہیں ہاں ہم تمہیں ملے تم ہمیں ملے تم نے ہمیں پہچانا نہیں یہ ہے نا قول ہے نا ذہن میں ہے نا آپ کے تم نے ہمیں پہچانا نہیں تو ان آنکھوں کی فیرست میں یہ آنکھیں بہت اہم ہیں جو اپنے امام کے لیے بے چین ہیں مگر صرف بے چینی سے کام نہیں چلتا اس بے چینی کے ساتھ عمل ہونا چاہیے اٹھارہ برس گزر گئے کعبے کا پردہ پکڑے یہ دعا کرتے تو مل جاتا ہم تجھے دیکھ لیتے اے یوسف زہرہ تیرا دیدار ہو جاتا پریشان ہے سرگردہ ہے راستے میں پتا چلا کہیں یہ خیمہ لگا ہے پوچھا اندر کون ہے معلوم ہوا تیرا امام ہے سوچا میں اندر چلا جاؤں پھر سوچنے لگا اگر منع کر دیا گیا تو میری تو ساری محنت خراب ہو جائے گی تب ہی آواز آئی اندر آ یہ جو طالب تھا نا یہ جو آنکھیں مشتاق تھی اندر چلا گیا بس دل کر رہا ہے لپڑ جاؤں دل کر رہا ہے جسے دیکھ رہا ہوں اس سے جدہ نہ ہوں دل کر رہا ہے کہ بس جو کچھ کہنا چاہتا ہوں کہنے کی ضرورت ہی نہیں وہ تو خود سمجھ لے گا میں کتنا بے چین ہوں میرے مولا اتنے سال کیوں لگ گئے کہ وہ تو میری محبت مان کہ میں نے تیرے دل میں ڈالا کہ تُو اپنی بہن کی ملاقات کو جا تجھے سولہ برس ہو گئے تھے تُو اپنی بہن سے نہیں ملا تھا میں ایسے کسی چاہنے والے سے نہیں ملتا جو اپنے لوگوں سے تعلق توڑ لیتے ہیں بھئیہ میں نے مجلس پڑھ دی اگر محسوس کر سکو تو میں نے مجلس تمہارے درمیان پڑھ مجھے نہیں پتا کون کیا پڑھ چکا اور کس نے کیا پڑھا بس ایک جملہ یاد رکھنا اگر تم نے تعلقات ان سے توڑ ڈالے ہیں جن کا حق تم پہ بنتا ہے تو تم امام کے چہرے کی زیارت نہیں کر سکتے درود پڑھے محمد وار محسوس کر رہے ہو محسوس کر رہے ہو اس مجلس سے اٹھنے کے بعد اگر تمہاری کوئی بیٹی ہے اگر تمہاری کوئی بہن ہے اگر تمہاری کوئی پھپی ہے اگر تمہاری کوئی خالہ ہے ان کا حق بنتا ہے اور تم نے بہت دنوں سے ان کی ملقات نہیں کی اور ان کے کچن کے حالات نہیں جانے ہیں تم پر واجب ہے کہ تم کل جاؤ اس فرشیزہ پہ دوبارہ آکے بیٹھنے سے پہلے تم پہ واجب ہے تم پہ واجب ہے اور اگر تم نہیں کرتے ہو اور کل دوبارہ مجلس میں آتے ہو تو یاد رکھنا بس تمہارا جسم یہاں ہے تم روح کہیں اور چھوڑ کے آئے ہو درود پڑے محمد واجب ہے اس سے بھی خاص آنکھ ہے اس سے بھی خاص آنکھ ہے وہ کونسی آنکھ ہے وہ کونسی آنکھ ہے کوئی علی سے سوال کرتا ہے کہتا ہے خدا کو دیکھا اگر آپ اجازت دے تو میں یہاں سے دس منٹ مجلس پڑھوں گا آپ کے درمیانے خدا کو دیکھا ہے فرمانے لگے کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں ایسے خدا کی عبادت کروں جسے دیکھا تو آلہ ترین آنکھیں کونسی ہیں جو خدا کو دیکھ رہی ہوں کس کی ہیں کس کی نہیں ہیں میں نہیں جانتا مگر ابو طالب کا بیٹا ہے جس کی آنکھوں کی طرف دیکھ کے کہا گیا یہ آین اللہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے کہا گیا وجہ اللہ ہے یہ ہے علی ابن عبی طالب تمہارے پاس ان آنکھوں سے بڑھ کے اگر کوئی دولت ہے جو ان آنکھوں میں روشنی کا کام کرتی ہے تو اس کا نام ہے ولایت علی ابن عبی طالب درود پڑے محمد و اگر تمہارے پاس ان آنکھوں سے بڑھ کے کوئی دولت ہے یہ جتنے قسم کی بتائیں ان سے بھی بڑھ کے کوئی دولت ہے تو اس کا نام ہے ولایت علی ابن عبی طالب کمال کی بات یہ ہے کہ یہ ولایت صرف تمہارے آنکھوں کی روشنی نہیں ہے یہ تمہاری روح کی طاقت ہے یہ تمہارے نفسوں کی جان ہے یہ تمہارے آمال کی زندگی یہ تمہارے عقیدے کی صحت یہ عجیب چیز ہے جب کسی کو دفن کیا جاتا اس کی ساری عبادتیں اس کے ارد گرد ہوتی ہیں مگر ولایت ارد گرد نہیں وہ اوپر اس کے سینے اور سر کے درمیان سایا کیے گئے یہ کون سی شہ ہے ولایت ولایت اللہ اکبر اس ولایت کو پرورش گود میں نہیں ملتی عقیدوں میں ملتی عقیدوں میں ملتی ماں محترم کیوں ہیں ماں محترم کیوں ہیں اس لیے نہیں کہ پیدا ہوئے بچے کو پالتی وہ تو دنیا کا دستور ہے جانور کا بھی بچہ باپ نہیں پالتا ماں پالتی پتہ نہیں محسوس کر پا رہے ہیں ماں محترم اس لیے کہ یہ جو تمہاری زبان پہ حسین آتا یہ جو تمہارے دل میں علی آتا یہ صرف و صرف ماں کی وجہ سے آتا ہے صرف و صرف ماں کی وجہ سے آتا ہے کمال ہے اس ماں کا اس نے تمہیں تمہارا نام بعد میں بتایا زہرہ کے بیٹے کا نام پہلے کمال ہے کمال ہے تمہاری ماں آپ کی عمر اور آپ کا سن جو بھی ہو آپ بے شک پیسٹھ پچھتر پچاسی اور پنچانبے کے ہوں ایک لمحے کے لیے اپنی ماں کو یاد کریں یہ سلسلہ ہمارے یہاں انیس سو ستر اور انیس سو سسی میں نہیں شروع ہوا ہماری ماں نے ہمارے عقیدے کا اعلان بچوں کے نام کے ساتھ کیا بچے کا نام سنتے ہی آپ سمجھ جائیں گے ماں کون ہے پدا نہیں مجھے بنارس میں تو بنارس میں تو یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مگر اگر محسوس کر سکو تو محسوس کر لیں ماں نام رکھتی مان لیجئے مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے ہمارا کوئی سنی بھائی ہے نام اس کا علی حسین ہے مان لیجئے اس کا نام علی عباس ہے مان لیجئے اس کا نام حیدر علی ہے پتہ ہے کیا میں اس کے گھر کا معاول نہیں جانتا مگر مجھے معلوم ہے جس عورت نے اس کا نام رکھا ہے اسے محمد کے ہاتھوں پہ علی دکھائی دے رہے ہیں آئے 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 سلامت محسوس کر پا رہے ہیں آپ محسوس کر پا رہے ہیں یہ نام چھوٹا بچہ ہے اببہ نہیں بول پاتا امہ نہیں بول پاتا پریکٹیکلی ماں کہتی ہے یا حسین اور یا حسین کے پہلے اسے عمل سکھاتی کہ ہاتھ کو سینے پر مارو اور وہ ہاتھ سینے پر مارتا ہے ہاتھ سینے پر مارتا ہے پتہ ہے اس کی زبان نہیں بول رہی اس کی ولادت بول رہی درود پڑھیں محمد و ولایت وہ شیح جو سنوں سال اور ریوریج کے حساب سے زندہ نہیں رکھتی مثلا آپ کی آنکھیں زندہ ہیں کسی مدت کے لئے آپ کا جسم زندہ ہے کسی مدت کے لئے آپ کی امیری زندہ ہے کسی مدت کے لئے آپ کی شہرت زندہ ہے کسی مدت کے لئے مگر جہاں ولایت آ جائے وہاں مدت ختم ہو جاتی مدت ختم ہو جاتی جیسے آپ جنت پر چلے جائیں تو مدت ختم ہو جائے گی زمین پہ سنوں سال کی تعبیر اگر جنت کی دیکھنا چاہو تو ولایت کو دیکھ عجیب شہر اس کی امپورٹن سمجھنا ہے میں دو حصوں میں بتاتا ہوں ایک روایت کے حساب سے بتاتا ہوں ایک پریکٹیکل اسپیک کے حساب سے بتاتا ہوں ماں پہ کہہ رہا تھا میں آپ کے سامنے جملے ٹھیک ہے اسے وہی چھوڑیے گا آئیے ذرا شریعت میں دیکھ لیتے ہیں ولایت کیا ہے نماز ماف نہیں ہے نماز ماف نہیں ہے مر رہے ہو ماف نہیں ہے جل رہے ہو ماف نہیں ہے دوب رہے ہو ماف نہیں ہے لٹ رہے ہو ماف نہیں ہے کٹ رہے ہو ماف نہیں ہے گھر کے اندر ہو ماف نہیں ہے گھر کے باہر ہو ماف نہیں ہے سفر میں ہو سفر میں ہو شریعت کے دہاں اب آدھی پڑھ سکتے ہو محضوظ گھر پا رہے ہو یعنی ساری عزبتوں کے بعد سفر میں آدھی ہو گئی روزہ ماف نہیں ہے معاف نہیں ہے مگر ایک جگہ آئی آپ بیمار ہو گئے حکم اٹ گیا حکم اٹ گیا حج حج پیسہ ہے حکم ہے پیسہ نہیں ہے حکم ختم ہو گیا ہے ہی نہیں آپ پہ حکم ٹھیک ہے نا ایک ولایت ہے بس ایک ولایت سفر میں ہو حضر میں ہو دن میں ہو رات میں ہو گھر میں ہو باہر ہو بچپنے میں ہو جوانی میں ہو بڑاپے میں ہو میدان میں ہو نبی کے ساتھ ہو گھر کے ساتھ ہو یہاں ہو وہاں ہو جہاں جہاں ہو ولایت معاف نہیں ہے ہر سال ہر مہینے ہر دن ہر گھنٹا ہر لمحہ ہر سانی ہے اللہ کو تم سے سب چاہیے مگر ولایت کے ساتھ چاہیے ولایت ہے ولایت ہے تو امپورٹنس ہے اور ولایت نہیں تو کوئی امپورٹنس نہیں ہے یہ میں نے آپ کو دینی ویلو بتا دی یہ دینی ویلو ہے اب ذرا سماجک ویلو آپ کو سمجھاتا ہوں ایک ماں ہے جس نے چار بچے پا لے چاروں امریکہ میں سٹل چاروں یورپ میں سٹل ہے چاروں بڑی سیلری لے رہے ہیں چاروں بہت ویل آف ہیں چاروں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں کامیاب ماں کونسی ہے وہ کامیاب ماں ہے جس نے ایسے بچے پا لے جو ڈاکٹر انجینئر فیلوسفر لائر بن کے دنیا کے سب سے بڑے ملک میں سب سے پیسہ کمارے ہیں وہ کامیاب ہے یا وہ ماں کامیاب ہے جس نے دو ہی بچے پا لے مگر ایک کے ہاتھ میں ابباس کا علم ہے دوسرے کے کندے پہ حسین کا تازی آگ آئے 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 آپ نے محسوس نہیں کی مجھے بتاؤ کامیاب ماں کونسی ہے مجھے بتاؤ کامیاب ماں کونسی ہے تو کامیاب ماں وہ ہے جس کے ایک بیٹے کے ہاتھ میں ابباس کا علم ہے دوسرے کے کندے پر حسین کی تازی یہ کامیاب ترین ماں ہے کامیاب ماں ہے کامیاب ماں کس وجہ سے کہ اس نے ولایت کو اپنی آغوش ولایت کو اپنی گود ولایت کو اپنی زبان ولایت کو اپنی زندگی اور زندگی اپنے بچوں تک اتارا اور ایسی ماہیں تھیں ایسی ماہیں تھیں یہ تو آپ بہت اچھے زمانے میں بیٹھے ہیں آپ تو وہ زمانے سوچ بھی نہیں سکتے جب مسلمان بولتے ہیں کبھی کبھی پولٹیکل حالات پر تفسرہ کرتے کرتے کہ زمانہ بڑا خراب ہے حالات بہت خراب ہیں اور بھی حالات خراب آنے والے ہم کہتے ہیں بھائی ہم بالکل نہیں ڈرتے اس لیے کہ ہم نے ایسے خراب حالات دیکھ لئے کہ اس سے خراب حالات آئی آپ نے غور نہیں کیا میں نے کتنا بڑا جنگ ہم نے پولٹیکل اتنے خراب حالات دیکھے ہیں جوب سے نکال دیئے گئے جوب سے نکال دیئے گئے جاگیرے چھین لی گئی وطن چھوڑ گیا علاقے سے نکال دیئے گئے خامقہ کے مقدمے ڈال دیئے گئے جیلوں میں بھر دیا گیا مگر چودہ سو سال کے اتحاس میں کمال کا کمال ہے ہماری ماں کا نہ انہوں نے ایمان بدلا نہ ایمان بدلا میں نے مجلس مر دیا آپ کا در بس میرے عزیزہ لیا میں آپ کو آخر ایک دو باتیں مجھ سے سن لیں ربطہ مسائب کے پہلے یاد رکھئے گا اور ذہن میں رکھئے گا یہ آنکھیں ہیں یہ آنکھیں ہیں نور سے ان کی زندگی کا پتہ چلتا ہے نور سے بڑا عجیب جملہ ہے نور سے ان کی زندگی کا پتہ چلتا ہے روشنی سے نہیں نور سے ان کی زندگی کا پتہ چلتا ہے روشنی سے نہیں ہاں روشنی سے ان کی موت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہیں بھی یا نہیں بتا نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں جی محسوس کیجئے گا بے سود آدمی انکونشس حالت میں اٹھا کے آپ ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر صاحب لگتا ہے مر گیا ڈاکٹر آپ کی باتوں کو سنتا ہے ڈاکٹر صاحب دھڑکن سنائی نہیں دے ڈاکٹر صاحب نبس کام نہیں کر ڈاکٹر صاحب پتا کیسے چلے زندہ ہے اس نے روشنی تورچ کی آنکھوں میں ڈالی متحرک پتلیوں نے بتایا کہ وہ زندہ ہے تم سمجھ رہے ہو میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں جب آدمی متحرک ہو تو سمجھو زندہ ہے آدمی متحرک ہو تو سمجھو زندہ ہے اور جب آدمی متحرک نہ ہو تو چلتی پھرتی لاشے ہیں زندہ نہیں ہے اب تمہیں اور بتاؤں زندگی اور موت کی تاویلیں چودہ ہزار چوبیس ہزار چوالیس ہزار چوون ہزار اور ایک لاکھ بچوں کی چیخ جن چھپن ملکوں کے سربراہوں کو سنائی نہیں دے رہی ہے سمجھو وہ زندہ لاشے ہیں مگر کسی ملک جس کا نام ایران ہے اس کا وہ سربراہ جسے خامنائی کہتے ہیں اسے اپنے ملک کی آواز سے زیادہ اگر مظلوم بچوں کی آواز سنائی دے رہی ہے تو سمجھو وہ زندہ ہے زندہ ہے دنیا یہ سوچتی ہوگی مجلس میں بیٹھنے والے اور مجلس پڑھنے والے بس حسین حسین کر کے اڑ جائیں گے نہیں دنیا میں جہاں کئی بھی انسانوں پہ ظلم ہوگا ہم نہیں بھول سکتے ہم نہیں چھوڑ سکتے ہم چھپ نہیں رہ سکتے ہم ظالم کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہم مظلوم کے ساتھ رہیں گے ہم کاسٹ کلر کریٹ کلچر نہیں دیکھتے ہم ملک اور باؤنڈریز نہیں دیکھتے ہم گورا کالا نہیں دیکھتے ہم قد و قامت نہیں دیکھتے ہم زبان بھاشا نہیں دیکھتے ہم کپڑے اور کلچر نہیں دیکھتے ہم لاشے دیکھتے ہیں ہم انسان دیکھتے ہیں ہم انسانیت دیکھتے ہیں ہم وجود دیکھتے ہیں دیکھو دنیا میں جب زندگی تمہیں ملتی ہے نا میں نے جوگی پور میں جو جملہ کہا یہاں دھورہ رہا ہوں بھائی اہدر بھائی پوری دواجہ ہو میں جملہ دھورہ رہا ہوں تمہارے سامنے جب تمہارے سامنے زندگی آتی میری جوانوں تمہارے لیے پڑ رہا ہوں جب زندگی تمہارے سامنے آتی ہے نا تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا خواہش پوری کر لو یا مقصد پورا کر لو دنیا کے چھتپن ملک کے سربراہ خواہش پوری کرتے ہیں خامنائی مقصد پورا کر سلام ادھرو اور جملہ سنو تاکہ میں بات مقمل کرلوں یہ آنکھوں میں دیکھنا نہ دیکھنا دیکھنا نہ دیکھنا دیکھنا نہ دیکھنا کیوں ہوتا ہے یہ اس لیے کہ اگر نجس ماہ پالے تو بچوں کو ماں دکھائی نہیں دیتی اور پاک ماہ پالے تو دوسری ماہوں کے بچے دکھائی دیتی میرے عزیزان گفتگو ہو گئی میرے میں نے پڑھ دیا جو مجھے پڑھنا تھا بس تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں جب باہر نکلو جب باہر نکلو اور جب گفتگو ہو فلسطین کے لیے تو خاموش مت رہنا خاموش مت رہنا وہ جو یزید پہ لانتیں نہیں بھیجتے نا ان سے کہنا یزید پہ بھی بھیجو اور یہ جو معصوم بچے مارے جا رہے ہیں ان کے قاتلوں پہ بھی بھیجو تاکہ انہیں لمبی لانتیں بھیجنے کی عادت ہو جائیں محسوس کر پا اور خدا کی قسم اس ممبر سے کہہ رہا ہوں جو ان مظلوم بچوں کے قاتل پہ لانت نہ بھیجے اس پہ میری بھی لانت تمہاری بھی لانت اہلِ بہت کی بھی لانت تو قیامت تک آنے والی نصروں کی لانت بولو ہاں ابھی رفا کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے رفا میں کیا ہو رہا ہے معلوم ہے نہیں لانت لانت ان لوگوں پر جو مظلوموں کا خون بہا رہے ہیں اور خود کو حاکم سمجھ رہے ہیں حاکم تو وہ ہوتا ہے جس کے سرحد میں کوئی بھوکا نہ حاکم تو وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے مظلوم اپنا سوال نہ بھول جائے حاکم تو وہ ہوتا ہے جس کی سلطنت میں سکھے کم اور اس کا نام زیادہ چلتا ہو حاکم وہ ہوتا ہے حاکم تمہیں دیکھنا ہے تمہیں حاکم دیکھنا ہے آو میں تمہیں حاکم دیکھتا ہوں جو بوریے پہ تو حاکم دکھاتا ہوں جو بوریے پہ تو بیٹھا ہے مگر ستارہ سجدہ کرنے میں شرمندہ کی محسوس نہیں تمہیں حاکم دیکھنا ہے اور میں تمہیں دکھاتا ہوں جو کہتا ہے مالک اشتر تمہارے دربار میں آنے والے دو ہی قسم کے لوگ ہوں یا برادر انسانی ہوں گے یا برادر ایمانی ہوں گے فیصلے نہ عدالت سے گھٹ کے ہونا چاہئے نہ ایمان سے ہٹ کے ہونا چاہئے دیکھیں ان جانے حاکم ایسے ہوتا ہے ہمیں فقر ہے ہمیں فقر ہے اپنے امام پہ ہمیں فقر ہے اپنے امام کی تعلیمات پہ اور ان تعلیمات کو سمجھنے والے علماء پہ اور ان علماء کے قلم پہ ان کے چہروں پہ ان کے بیان پہ ان کے نام پہ ان کے علقاب پہ ہمیں فقر ہے ہم نے کسی جاہل کو عالم نہیں لکھا محسوس گھر بار ہے ہم نے کسی جاہل کو عالم نہیں لکھا ہم نے کسی چور کو کسی غاسب کو صاحب عزت نہیں لکھتا ہم شیعہ ہیں ہم مشہور ہیں اس بات کے لیے کہ جو جو ہوتا ہے اس کو وہی بولتے ہیں اور بولنے کا انداز یہ ہے کہ صرف مکان میں نہیں بولتے ہیں مکان کے باہر بھی بولتے ہیں صرف گھر میں نہیں بولتے ہیں دربار میں بھی بولتے ہیں زبان ہو تو بھی بولتے ہیں اور زبان کٹ جاہے درود پڑے محمد وار بس میرے عزت میں نے کسی ایک موضوع پہ کوشش کی کہ آپ سے گفتگو بڑی اچھی اچھی مجلس ہے آپ نے سنی اور کل بھی آپ میرے عزیز بھائی حجت الاسلام والمسلمین مولانا قمر سلطان صاحب کل آپ ان کو سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ بہترین مجلس ہوگی وقت کی پابندی کے ساتھ آپ موجود رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس ملک میں بہترین عالم دین اور بہترین خطیب اپنی بہترین خطابت کے ساتھ آپ لوگوں کے ترمیان رہے گے انشاءاللہ میری تو گفتگو یہی پیتالیس پچاس منٹ کی ہوتی میرا اپنا ماننا یہ ہے جو مول بھی پیتیس چالیس میں نہیں سمجھا پاتا وہ ڈھائی گھنٹے میں بھی نہیں سمجھا اتنی دیر میں آدمی جو ہے سمجھ بھی لیتا ہے در بھائی اور سمجھا بھی دیتا آپ تو اس قوم کے فرد ہیں جہاں اشاروں کی زبان اتنی محترم ہے کہ لوگوں کی زبان اتنی محترم نہیں ہمارے ہاں تو اشاروں سے چیزیں سمجھ لی جاتی ہیں اور اندازہ لگا لیے جاتی ہیں بہت سارے مومنین تو ایسے ہیں جن کے کپڑے دیکھ کے پتا جل جاتا ہے کہ ولادت کا دن ہے یا شہادت کا دن جس کے انداز گفتگو سے پتا چل جاتا ہے کہ اسلام میں یہ دن کون سا دن ہے اور کس دن کے لیے یہ اس انداز سے بات کر رہے ہیں سب ہمارے ہاں ہیں ہاں ٹھیک ہے کبھی کبھی آپ اپنے کلچر سے دور ہو جاتے ہیں کبھی کبھی آپ کی معلومات کی کمی ہوتی ہیں کبھی کبھی آپ اپنی پسند کے حساب سے اپنے مذہب کو ماننے لگتے ہیں مذہب اس لیے نہیں مانا جاتا کہ آپ کا دل مذہب کو چاہ رہا ہے مذہب اس لیے مانا جاتا ہے کہ خدا چاہ رہا ہے آپ سے کہ آپ چاہیں بس میرے عزیزان چلو ان آنکھوں کی طرف چلتے ہیں جو کربلا سے دیکھ رہی ہیں اور ان آنکھوں کی طرف چلتے ہیں جو کربلا کی طرف دیکھ رہی ہیں جب تم جب تم زریعے مولا کے قریب ہوتے ہو تو حسین کی آنکھیں تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور فرشتوں کو خاص حکم ہوتا ہے وہ جو احساس حسین نے کرایا ہے احساس حسین نے کرایا ہے وہ کیا کرایا ہے سب سے بڑا درد ہوتا ہے پردیسی ہونے کا پردیسی ہونے کا جو درد ہے بہت بڑا ہوتا ہے بھئی اور پردیس میں جن تین چیزوں کی آپ کو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف ہے حسین نے دور کر دی پانی آپ کو کہاں سے مل رہا ہے حسین کی بارگاہ سے وہاں کھانا آپ کو کہاں سے مل رہا ہے حسین کی بارگاہ سے اور وہ ایک لمبے سفر کا لباس دنیا کے والدین عید سے عید تک کا کپڑا اپنے بچے کو دیتے ہیں دس عیدوں کا نہیں دیتے ہیں اگلی عید کے پہلے کا کپڑا آپ کو مل گیا اب اگلی عید پہ نیا کپڑا آئے گا وہ عید بدلتی ہے کپڑا بدل جاتا ہے مگر حسین جو لباس آپ کو دیتے ہیں وہ دنیا سے لے کے آخرت تک کے سفر گلتا ہے میرے عزیزان کیوں نہ روئیں آنکھیں حسین کو کیوں نہ روئیں کہ ان کی خلقت کا سبب ہی ہے کہ کیا کوئی ایسی گردن ہے جو حسین کی طرح پیاسی کاٹی گئی پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پاؤں گا کہ نہیں سمجھا پاؤں گا پر مسیبت مولا کو اگر حس کرو گے نا تو محسوس کر پاؤں گی کہ مولا کس حالت اور کس کیفیت کچھ بڑی قربانیاں ہیں حسین کی زندگی کی ان میں سے ایک قربانی ہے علی اکبر تو دو چیزیں بیان کروں گا ایک ماں سے بیٹے کا جدہ ہونا اور ایک باپ سے بیٹے کا ان دو چیزوں کو چند جملوں میں پیش کر کے اور مجلس تمام پھر آپ اپنی عبادت کو آگے نوہوں کو ذریعے سے کنٹینیو کیجئے گا اور ماتمہ سید و شہدہ کے ذریعے سے دعا زہرہ حاصل کرنے کی تردار بنی ہے ایک بیٹا ہے جو ماں سے جدہ ہو رہا کہہ رہا امہ سلام کوئی جواب نہیں ہے امہ تیرا حسین تجھے سلام کر رہا ہے کوئی جواب نہیں ہے امہ یقین نہیں آتا تیری زندگی میں تیرا حسین اتنا غریب ہو جائے گا کہ میں پکاروں اور تُو جواب نہیں ہے علماء دو طریقے سے پڑھتے کچھ کہتے ہیں بندے کفن ٹوٹے اور دونوں ہاتھ بلند ہوئے کچھ کہتے ہیں ایک ہاتھ اٹھا اور ایک پسلی تک آکے ٹھائے جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غمیں سید و شہدہ کے کچھ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کچھ کہتے ہیں ایک اٹھا دوسرا پسلی پہ آکے ٹھہرے آ میرے لال میرے سینے سے لگ جا حسین نے نہ جانے اپنی ماں سے کیا کہا میں نہیں جانتا شاید یہ کہو اممہ یہاں بلانے میں دیر کی کربلا آنے میں دیر نہ کر شاید یہ کہو اممہ اممہ یہاں کتنی بار پکارا اممہ وہاں پکارنے کے پہلے آ جانا شاید جواب آیا او لال پریشان نہ ہو جب تو مدینہ چھوڑے گا میں مدینہ چھوڑوں میرے لال جب تو کربلا کی طرف جائے گا تیرے پہنچنے کے پہلے تیری ماں کربلا پہنچ جائے گی میں کیسے بیان کروں سیدے سجاد سے سائل سوال کرتا ہے مولا کیسے روئیں کرمائے آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا جو آنکھوں سے بہار آئے سالحین کا جو داڑی کے بال تک آئے انبیاء کا جو سینے تک آئے ہم اماموں کا سائل کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے سجاد بہت دیر تک روئے فرمانے لگے میری دادی فاطمہ زہرا اس لئے جب بھی رویا کرو باوازے بلند رویا یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا جزاکم اللہ جزاکم اللہ سید سجاد سے سید سجاد سے کئی سوال کیے گئے اس میں سے ایک یہ بھی سوال تھا مولا یہ بتا سخترین عمل تیرے بابا کے لئے کول ساتھا فرمایا آلی ازغر کے گلے سے تیر نکال میں کیسے بتاؤں میں کیسے بتاؤں سجاد نے کیا تعویل کی سجاد نے کیسے گفتکو کی سجاد نے کیسے سوال کیا کیسے سمجھایا مولا یہ بتا کربلا میں سب سے زیادہ تیرے بابا کو کس نے پکارا فرمایا میرے بھائی قاسم نے پکارا فرمایا مولا وہ کیسے کہ اس طرح سے کہ کربلا کے میدان میں اکیلا شہید قاسم جس کے پاؤں رکاب میں فس گئے پھر یوں ہوا کہ جدر جدر گھوڑا جاتا قاسم کھشتا ہوا جاتا پھر یوں ہوا کہ ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے ادھر کے گھوڑے ادھر زندہ قاسم جو گڑوں میں بڑھ گیا جزاکم اللہ جزاکم اللہ آؤ میں تمہیں ایک منزل دکھاؤں جہاں ایک بہن سے بھائی جدہ ہو رہا ہے بس آخر جملہ اللہ معافی اس کی فائد حسین مروم کا جملہ نقل کر رہا ہوں اوچھائی پر تلے زربیا پہ کھڑی زینب فرماتی آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دے اے زلجنہ مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دے اے زمین کربلا دکھا تو صحیح میرا حسین کہیں زمین بلند ہونے لگی حسین نے کونیوں کے سارے اپنی گردن کو بلند کیا دیکھا زمین اٹھ رہی ہے پوچھا کیوں بلند ہو رہی ہے مولا زینب پکار رہی ہے فرمانے لگے زمین سے واپس پلٹ میری زینب میرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتا جزاکم اللہ جزاکم اللہ مولا جب اتنے فاصلے سے زینب نہیں دیکھ سکتی تو ستر قدم کے فاصلے پہ تیری کٹی ہوئی گردن کے سے دیکھے گی ہائے کربلا ہائے آشورا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین و سیعلم اللذین ظلم ایا من طلبین قلبون انا للہ و انا الہ راجون اللہ مرضقنا ایمانا صادقا و لسانا ذاکرا و علما نافعا و ولدا صالحا و عملا متقبلا و توبت نسوحا و صل اللہ علی محمد و علی تیبین الظاہرین فضلک و رحمتک یا ارحم الرحم پروردگارہ ہم میں سے جو غریب ہیں ان کو تونگر بنا بیماروں بیمار کربلا مولا سجاد کے صدقے انہیں شفائے کل ہی عطا فر ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بھی اگر بیمار ہوں مولا بیمار مدینہ جناب سغرہ کے صدقے انہیں شفائے کل ہی عطا فر و لا ولد ہوں انہیں اولاد عطا فرما جو اولاد والے ہوں ان کے اولاد کو سیرت صالحہ سارا ستا فر حضرت حجد کے ظہور میں تعجیل فرما سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما ہمیں اس ملک کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں مومنین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں مولائیوں عزداران اور ماتمداران کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے ان چند آسووں کو بارگاہ زہرہ میں شرف قبولیت عطا فرما ربنا تقبل منا انکان تصمیع العلی بحق محمد وعالی طیبین الطاہرین بفضلی کا ورحمتی کا یا الحمار ورحمی